لیتمیم مقارم الاخلاق وَإِنَّهُ لَعَلَى خُلُقِ نَظِيمِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ رِيسَ وَتَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَا نَتُ دَائِمَةُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ اَزْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ هُنَالِكَ دَعَى زَكْرِيَا رَبَّهُ رَبِّ حَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَةً تَيِّبَهُ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَى فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ مُسَدِّقًا بِقَلِمَةِ مِنَ اللَّهُ وَسَيِّدًا وَحُصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَحِسِلِّ عَمْرِ وَهَلَ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے تو آپ نے زبان سے کہا ہم تھکے ہوئے لیکن پھر پھر آپ نے سلوات بھی پڑھا تو اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو اپنی تھکاوات دور کرنے کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے عزیز خوہران و دکھتران جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں انسان ہزاروں مشکلات کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہا ہے انگند اور لا تعداد مشکلات میں انسان دو چار ہو چکا ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کچھ لوگ دن رہاں محنت کر رہے ہیں کے بارے میں پریشان ہیں اور وہ لوگ بھی برائی نام ان مشکلات کے لیے جمع ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسانیت کو ان سارے مشکلات کا سامنا اور فیس کرنا پڑھ رہا ہے دو چار دن پہلے انڈیا کے مشہور شہر بینگلور میں ایک کانفرنس تھی آپ کو یاد ہے اس کانفرنس کا عنوان کیا تھا ٹائٹل کیا تھا دو چار دن پہلے دنیا کی دس بیس بڑی طاقتوں کا بڑا عالمی اجلاس بینگلور میں تھا کشمیر میں بھی اس پروگرام اور کانفرنس کے بڑے بڑے بینر اور اشتہارات لگے ہوئے جی جی ٹوئنٹی ابھی دو چار دن پہلے اگرچہ وہ کانفرنس کسی نتیجے تک نہ پہنچی وہاں بھی دنیا کے مختلف مسائل اور مشکلات کے بارے میں عالمی رہبروں نے عالمی رہنماؤں نے ڈسکشن کیا گفتگو کی روس بھی تھا چینہ بھی تھا امریکہ بھی تھا بہت سارے ملک تھے عالمی موسمی تبدیلی کے بارے میں ہمارے ڈسکشن ہو رہا تھا گلوبل وارمی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی مختلف جو ترقی پذیر ممالک روز بہ روز کرز دلے دب رہے ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی ہزاروں مسائل ہیں جن مسائل کے نیچے انسانیت اور آج کا انسان دبا ہوا ہے آپ اور میرے گھر میں صرف مسائل نہیں ہیں گلوبل سطح پر عالمی سطح پر بین الاقوامی سطح پر بے شمار مسائل ہیں اور سب سے بڑے مسائل اور سب سے اہم ترین مسائل جنہوں نے انسان کا جینا حرام قرار دیا ہے وہ ایک مسئلہ وہ ایک مشکل وہ ایک پرابلم جو پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے وہ یہ پرابلم ہے کہ دنیا کے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ رہزن نما رہبر بنے ہوئے ہیں رہزن یعنی چور داکو لٹیرا بہت بڑی مشکلات میں ایک مشکل یہ ہے کہ رہزن کیا بنے ہوئے ہیں رہبر یہ ہمارے کشمیری کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں لوگ کسی انسان کے پیچھے چلنے کے بعد یہ محسوس کر رہے ہیں ہم تو اس کو رہبر سمجھ رہے ہیں لیکن یہ رہزن نکلا ہم اس کو کیا سمجھ رہے تھے لیکن کیا نکلا رہزن جن خضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں وہیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ایک رہبر اپنے دوست کے لیے گریبوں کی ساری جاداد اور پراپرٹی ان کو دے رہا ہے پتہ نہیں آپ نے اشارہ سمجھا بھی ہے نہیں پوری دنیا میں یہ پرابلم ہے پوری دنیا میں لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں ہمارے چاروں طرف سچے دل والے کم ہیں پاک دل والے کم ہیں صاف اور پاک نیتوں اور ارادوں کے حامل انسان کم ہیں مکار فریبکار دوکے باز چال باز شیطان سپت انسانوں کی برمار ہے جو دکھتے ہیں وہ ہوتے جو دکھتے ہیں وہ ہوتے یہ ایسا صرف آپ کلاس میٹ سے ہی نہیں کہتی ہے جو آپ دکھتی تھی وہ تو نہیں ہیں آج تو مجھے پتا چلا وہ نہیں ہیں عالمی سطح پر بہت سارے لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں جو لوگ دکھتے ہیں وہ ہے فریب ان کا وطیرہ دوکہ ان کا اصول پوری دنیا ہم سب لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں انسانی شکل میں اتنے خطرناک درندے جن کی درندگی دیکھ کر جنگل کے درندے بھی ہینڈس اپ کریں گے ایسے درندے ہر طرح فائلے ہوئے ہیں جن کی درندگی کو دے کر جنگل کے درندے ہینڈس اپ کریں گے کہ نہیں ان کی درندگی کے مقابلے میں ہم ابھی کیا چھوٹے درندے ہیں اگر یہ رہزن یہ درندے لوگ یہ فریبکار لوگ اگر ایک ہی اس آسمان کے نیچے ہوتا نہ پوری دنیا کے لوگوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ بقول شاعر کے کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی ہے برباد بس ہر شاک پہ اللو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا ایک باگ کو تباہ کرنے کے لئے ایک ہی اللو کافی تھا اب ہر شاک پہ اللو بیٹھے ہیں مشرق میں مغرب میں جنوب میں شمال میں تعلیم میں سیاست میں پولٹیکس میں مارکٹ میں ہر جگہ اللو بیٹھے ہوئے اب ایسی حالت میں انسانیت کا جینا کتنا دشوار ہوگا انسانیت کے لئے سانس لینا کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے ان حالات میں کہ جب ہر شاک پہ کیا بیٹھے ہو جب ہر شاک پہ اللو بیٹھے ہو تو انسان کا جینا کتنا مشکل ہے انسان کا سانس لینا کتنا مشکل ہے سوال یہ ہے انسانیت جن مشکلات میں گرفتار ہے ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے مشکلات گناہرے کو آتا ہے اہمی ایک کی مشکلات کا سلوشن اور حل نکالا جائے مشکلات گناہرے کو آتا ہے پروپلمز گناہرے کو آتا ہے اہمی ایک کی پروپلمز کو کیا کیا جائے حل کیا جائے اہمی ایک کی مشکلات کو کیا کوئی رائے حل دیا جائے اہمی ایک تو اگر میں کھلا سا کروں انسانیت جن مشکلات سے دو چار ہے ان مشکلات سے نکالنے کا جو تنہا وسیلہ ہے وہ ایک خاتون ہے وہ ایک وہ ایک عورت ہے عورت مشکل کشا ہے کیا ہے عورت مشکل کشا ہے کل بھی تھی آج بھی ہے عورت مشکل کشا ہی کر سکتی ہے پوری دنیا میں انسانیت جن مشکلات سے پنجا آزمائی کر رہی ہیں ان مشکلات سے نکالنے کے لئے پریشان ہیں ان مشکلات سے نکالنے تا ہنر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک خاتون کے ہاتھ میں عورت کب مشکل کشا ہی کر سکتی ہے گوھر سے سنیے گا ایک عورت اور ایک خاتون کب مشکل کشا ہی کر سکتی ہے ایک عورت کب انسانیت کی مشکلات کو کیا سولو کر سکتی ہے عورت یہ جملہ گوھر سے سنیے گا عورت ایک خاتون تب مشکل کشا بن سکتی ہے اور مشکلات حل کر سکتی ہے اور پرابلم اس کو حل کر سکتی ہے جب عورت سب کو چھوڑے انجینئرنگ پڑھنا شروع کرے کیا کرے کیا پڑھنا شروع کرے یا کوئی انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ ہے عورت انسانیت کی مشکل آپ کو یقین ہونا چاہیے اس پر آپ مشکل کشا ہے آپ نے مجھے آدھا گھنڈا ٹائم دیا ہے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا لیکن میں ہائلائٹ صرف بتاؤں گا عورت مشکل کشا ہے شرط یہ کہ عورت انجینئرنگ کرنا سیکھے کیا سیکھے عورت انجینئرنگ پڑھے عورت مہندیسی کرنا سیکھے لیکن کونسی انجینئرنگ بیلڈنگوں کی نئی سڑکوں کی نئی شہروں کی نئی کمپیوٹر انجینئرنگ نئی سیوال انجینئرنگ نئی عورت انجینئرنگ سیکھے کونسی انجینئرنگ تربیت تھی اسلامی کی انجینئرنگ کرنا سیکھے اسلامی تربیت کی مہندیسی سیکھے یوں جو انجینئر ہم دیکھتے ہیں مختلف آئیٹی انسٹیوشن سے نکلتے ہیں ان کے بس میں روڈ بنانا ہوتا ہے ان کے بس میں بیلڈنگ بنانا ہوتا ہے ان کے بس میں بڑے بڑے شہر بسانا ان کے بس میں ہوتا ہے لیکن انسان کی انجینئرنگ کس کا کام ہے انسان کی انجینئرنگ انسان کی فکر کی انجینئرنگ انسان کی سوچ کی انجینئرنگ انسان کے خیالات کی انجینئرنگ انسان کے کردار کی انجینئرنگ انسان کے ظاہر و باطن کی انجینئرنگ انسان کی طرز زندگی کی انجینئرنگ کس کا کام ہے تو آپ کو یہ کن ہو گیا آپ کو انجینئرنگ پڑھنی ہے آپ کو کیا پڑھنی ہے آپ کو انجینئرنگ پڑھنی ہے خدا نے گوھر سے سنیا گا یہ جملہ خدا نے عورت کو دنیا میں انجنیرنگ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے خدا نے عورت کو اس دنیا میں آپ کو سمجھنے میں دکت تو نہیں ہو رہی ہے جن کو دکت ہو رہی ہے وہ بلند آواز میں ایک سلوات پڑھیں تو جن کو دکت نہیں ہو رہی ہے وہ بلند آواز میں سلوات پڑھیں خدا نے عورت کو دنیا میں انجنیرنگ کے لیے پیدا کیا ہے کس لیے کس لیے اسلامی ویو پائنٹ کے اعتبار سے اسلامی نکتہ نظر سے عورت کا کام کمانا نہیں ہے عورت کا کام بنانا ہے اسلامی نکتہ نظر سے عورت کا کام کمانا بلکہ عورت کا کام بنانا ہے اگر عورت پیسہ کمانا اپنا حدف سمجھے تو گویا عورت اپنے اپنی صلاحیتوں اور اپنے مقصد زندگی کے ساتھ بے انصافی نا انصافی کر رہی ہے عورت کا کام پیسہ کمانا نہیں ہے عورت کا کام بنانا ہے بی فار بنانا نہیں عورت کا کام بنانا کیا بنانا نسلوں کو بنانا کن کو بنانا عورت کا کام بنانا ہے پیسہ کمانا نہیں ہے عورت کا کام نسلوں کو بنانا ہے انسانیت کی تعمیر ہے انسانیت کے خدمت گزار نسل کی تربیت ہے ظاہری انجینرز کا کام بلڈنگ کی چہار دیواری بنانا اور اس چہار دیواری کے اندر رہنے والوں کی انجینرز کا کام اور ان کا کیریکٹر بنانی کی ذمہ در ایک عورت کی مقاموں کی چہار دیواری چھوٹا کام ہے لیکن چہار دیواری کے اندر رہنے والے بچوں کی انجینرز اور ان کا بنانا بڑا کام ہے اور اصلی کام ہے گھروں کی چہر دیوانی بنانا عام انجینئروں کو کام ہے وہ انجینئر جو گھروں کے اندر انسانوں کی انجینئرنگ کرے اس انجینئر کا نام خاتون ہے عورت عام انجینئروں کا کام مکانات بنانا سڑکے بنانا روڈ بنانا بڑے اور نئے نئے شہروں کی ڈیزائننگ کرنا ہے وہ انجینئرنگ وہ انجینئر جو شہروں میں رہنے والے بسنے والے لوگوں کی انجینئرنگ کرتا ہے اس انجینئرنگ کا نام ہے اس انجینئر کا نام ایک عورت ہے ایک خاتون ہے وہ انجینئر کہیں ماں کی شکل میں ہوتا ہے کہیں شریک ہے ایک اور سوال عورت کب بنانے کے قابل ہو سکتی ہے اب لوگ میری بات سمجھ رہی ہیں میں نے کیسے سوال کیا عورت کب بنانے کے قابل ہو سکتی ہے عورت کب انسانی کرداروں کی انجینئرنگ کرنے کی سلاحیت پیدا کر سکتی ہے انسانی کرداروں کی سلاحیت انسانی کرداروں کی انجینئرنگ کاش یہاں پر وائٹ بورڈ ہوتا اور مارکر بھی ہوتا پھر میں اس سوال ریپیٹ کرتا ہوں ایک خاتون ایک عورت کب بنانے کے قابل ہو سکتی ہے کب انسانی کرداروں کی انجینئرنگ کرنے کے قابل ہو سکتی ہے اس کا جواب ایک شاعر نے دیا ہے ایک حکیم نے دیا ہے جس حکیم کا نام تھا کیا علامہ محمد اقبال لاہوری اقبال کہتے ہیں عورت کب انسانی کرداروں کی انجینئرنگ کے قابل ہو سکتی ہے اقبال کہتے ہیں گھر پندیز درویشی پذیری ہزار امت بمیرد تونمیری عورت کا مقام اقبال کی نظر اور یہ اقبال کی نظر میں نہیں ہے یہ دین کی نظر میں یہ اقبال کی نظر میں نہیں ہے اہلِ بہت کی نظر میں یہ اقبال کی نظر میں نہیں ہے فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ اقبال کہتے ہیں اگر تم اقبال جیسے ایک درویش کی بات سنوگی تو تمہارے اندر اتنی قابلیت پیدا ہو جائے گی جب ہزار نیشن جانبہ لب ہوں گے ہزار قومیں مرنے کے قریب ہوگی تو میری اس نصیت کا اتنا اثر ہے کہ ہزار قومیں مر جائیں گی ڈوب جائیں گی لیکن تمہارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوگی تو خود بھی نہیں مرے گی اور اپنے قوم کو بھی کیا مرنے سے کیا کرنا ہے اقبال اس کے لئے آئے میں اقبال جب ہزار قومیں ڈوب رہے ہو سوشل میڈیا کی بےہائی کی وجہ سے یہودیوں کی منصوب بندی کی وجہ سے ہالی وڈ اور بالی وڈ کے انسان سوز گندے کلچر کی وجہ سے انسان اس ایک عورت کے اندر یہ قابلیت کب پیدا ہو سکتی ہے وہ خود بھی بچائے گی خود بھی بچائے گی اور اپنے قوم کو بھی بچا سکتی ہے اقبال کہتے ہیں اور یہ عورت کب انجینئرنگ کرنے کے قابل بن سکتی ہے اقبال کہتے ہیں عورت انجینئرنگ کرنے کے قابل اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ کے اسکول اور مکتب اور درزگاہ میں ایڈمیشن لے کہاں اس لیے کہ انسان بنانے کا مکتب انسانی کرداروں کی انجینئرنگ کا سکول اور درزگاہ اور یونیورسٹی کا نام ہے مکتب فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ اقبال آپ سے کہتے ہیں قوم کی بیٹیو سے کہتے ہیں کسی مدرس سے میں جاؤ یا نہ جاؤ لیکن فاطمت زہرہ کے اسکول میں ضرور داقلہ لے جاؤ اور اس اسکول میں داقلہ لینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک عورت زمانے کو خسین جیسا رہبر و رہنما عطا کر سکتے ہیں آج کے انجینئرنگ کالیجز میں مختلف انجینئر پیدا کرنے کی صلاحیت ہے لیکن ان انجینئرنگ کالیجز اور یونیورسٹیز میں خسین جیسا رہبر و رہنما فراہم کرنے کی پیدا کرنے کی کتن صلاحیت نہیں ہے وہ اسکول وہ مکتب وہ درزگاہ جس میں خسین جیسے رہبر و رہنما پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ مکتب درزگاہ یہ فاطمت زہرہ اکبال کہتے ہیں بطول بنو بطول کے درزگاہ میں ایڈمیشن لے لو